ہے بدلتی رہیں آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہرے کقدے دشوار کا حل ہے قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی قرآن بصیرت بھی بسارت بھی بسر بھی قرآن تأثر بھی موسر بھی اثر بھی قرآن میں سہرہ بھی سموندر بھی حجر بھی محشر کی مثالیں بھی ہیں صدرہ کے سمر بھی قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی قرآن میں انسان بھی شیاتین بھی جن بھی قرآن میں ازل سے ابتک کی خبر ہے قرآن ہی میں تفسرہ جن و بشر ہے قرآن تو منبع کرم جود و عطا ہے قرآن تو ہم سب کے لیے فضل خدا ہے قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے ہے قرآن تو مومن کی تلاوت کے لیے ہے قرآن تو خزینہ ہے اصل و اصول کا قرآن موجزہ ہے خدا کے رسول کا قرآن کو تم کنزل ایمان سے سمجھو قرآن برعیلی کے رضا خان سے سمجھو آئیے ہم الہاباد سے تعلق رکھنے والا ایک لہجہ جسے آپ کی بد میں محبت میں پیش کریں شیر تو اکنا پڑھ دیئے ہیں کہ ہم کو یاد نہیں ہے بلا تاخیر ہم نام کا اعلان کر رہے ہیں ہے نا گھبرائیے گھمت تائم زیادہ نہیں لیں گے ہم کبھی کبھی مصروں میں کبھی اشاروں میں کبھی کنائے میں نظامت کر جائیں گے انشاءاللہ ہمارا مشاہرہ ہم کیا کامیاب کریں گے جس صاحب مزار کی علفت محبت میں آئے ہیں یہ پرگرام ان کا ہے وہ مشاہرہ بھی کامیاب کریں گے آپ کو بھی کامیاب کریں گے ہم کو بھی کامیاب کریں گے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اس لیے میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ یہ سائنسی دور ہے اور یہ مشینی دور ہے لیکن میں چار مصرے پڑھوں گا اختر زیادہ بابو اختر صاحب سنیے ہاں انتظام ہو رہا ہے سورہ بھائی آپ کے حوالے سے ہمارے اصد بھائی کے حوالے سے چار مصرے سنیے اگر آپ کو اچھا لگے گا آپ انام لے کے مت آئیے گا ہمارے شورہ دے دیں گے کافی ہے آپ مجمے سے نعرہ لگا دیجئے گا آپ صاحب مزار کی محبت میں آئے ہو چار مصرے سنو کہ مشینی دور میں ہر شائع بسد رفتار چلتی ہے مشینی دور میں ہر شائع بسد رفتار چلتی ہے جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے مشینی دور میں ہر شائع بسد رفتار چلتی ہے جہاز اڑتے ہیں سڑتوں پر چمکتی کار چلتی ہے مگر سائنس حیرہ ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے یہ جس دیوار پر بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے اب میری شائری یہاں سے چلتی ہے میں مائک سے چلتا ہوں میں جاتا ہوں توقیر رہبادی آتے اللہ میں پاک بدنے کا ماشاءاللہ ہم نے کہا نا کہ سہانہ ساؤنڈ کے مائک کی آواز کم ہو جائے ان دوبانوں کی آواز تیر ہو جائے ماشاءاللہ اللہ میں پاک بدنے کا بکا دیا جائے یہیں سے ایک رنگ چڑھائیے گا اور اسی مطلع کے بعد میں فیصلہ کروں گا مجھے کرنا کیا ہے شعر سنت نصیم عدید صاحب قبلہ اللہ میں پاک بدنے کا آواز بلندو آواز بلندو اور ہاتھ بوٹھے لوہوں میں پاک بدنے کا بتا دیا جائے لوہوں میں پاک لوہوں ہے پاک بدنے کا بتا دیا جائے لوہوں میں پاک بدنے کا بتا دیا جائے لوہوں میں پاک بدنے کا بتا دیا جائے رسول پاک رسول کا نعرہ لگا دیا جائے رسول کا نعرہ نعرہ رسالت توقیر ملت امیر ہونے کا نصبہ بکانے جا رہا ہے لیکن شیر کا استقبال جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو سکا صرف ہمارے نصیم بھائی نہیں ہیں آپ ان کے بھائی لوگ تو بیٹھے ہو گئے ہیں لہو میں پا اللہ سیور ہے اس لئے بھائی لہو میں پا لہو ہے پا کے پتل کا پتا دیا رسول پاک کا نعرہ لگا دیا جائے رسول پاک کا نعرہ لگا دیا جائے اور مدینہ جانے کی مدینہ جانے کی خواہش ہے اگر ہے سینے میں مدینہ جانے کی خواہش ہے اگر ہے سینے میں مدینہ جانے کی خواہش ہے اگر ہے سینے میں مدینہ جانے کی خواہش ہے اگر ہے سینے میں تو پاسپورٹ ابھی سے تو پاسپورٹ ابھی سے بنا لیا مدینہ جانے کی خواہش ہے 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 اسپورٹ ابھی سے مدینہ جانے کی خواہش ہے اور نبی کا کرے نہ ہے نبی کا قیدہ ہے جب مدینہ شریف کا تذکرہ چلے گا تو کچھ اشار نہیں دیکھے جائیں گے آشکوں کا عشق دیکھا جائیں گے اس لیے کہ سب کام تو دباؤ میں کیا جا سکتا ہے نبی کی ناد پاک کبھی دباؤ میں حمل نہیں اے یارکار ارے دو ہی شیر تو پڑھا ماشا اللہ بلکل ضروری ہے لیکن چار کے بعد پابندی ضروری ہے پہلے پابندی کا اشارہ بھی بولنا ضروری نہیں ہے وہ تو آپ کو حق ہے پہلے بات تو سنیے میری کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پندرہ شیر پڑھیں تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے بس ایک ناد کا مصرہ قبول ہو جائے بارگاہ رسول میں اگر ایک مصرہ قبول ہو گیا تو یہی کافی ہے پڑھنے کا بھی اور سن دو سیر پڑھ چکا ہوں تیسرا سیر پڑھتا ہوں سنیے نبی کا کرنا ہے تیتا آپ کے نہیں بولنے کا نتیجہ ہے کہ لیبل کچھ گھٹ رہا ہے آپ بول کے دیکھئے بولیے 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 بس بہت جل امیر ہونے کا نتیجہ پڑھوں گا یقین مانئے چار سیر سے آگے بڑھوں گا بہرحال وعدہ ہوتا ہے نا نبی کا کرنا ہے تیتا رے ساپ کہتا تھا ساپ کہتا تھا نبی کا کرنا ہے تیتا رے ساپ کہتا تھا نبی کا کرنا ہے تیتا رے ساپ کہتا تھا نبی کا کرنا ہے تیتا رے ساپ کہتا تھا اے یار کار اگوٹھا اے یار کار اگوٹھا ہٹا لیا جا نعرے تکبیر نعرے رسال ارس مقدس کل ہند نا تیا مشاہرہ اے یار کار اگوٹھا ہٹا لیا جا آخری شیر نقی بیعظم مستان حضرتے حسم الدرزہ صاحب ہمارے یہ ساتھی ہیں درد و غریب نواز ہمارے ساتھ تھے مجھ کو بھی ان کو کہنے کا حق ہے مجھ کو بھی ان کو کہنے کا حق ہے ان کو بھی مجھ کو کچھ کہنے کا حق ہے ساتھی محترم نقی بارو حضرتِ حسم الدرزہ صاحب کے حوالے سے آخری شیر پڑھتا ہوں امیر ہونے کا زور سے زور سے امیر ہونے کا اور زور سے امیر ہونے کا نسخہ امیر ہونے کا سب سے امیر ہونے کا سب سے پڑھا یہ نسخہ ہے امیر ہونے کا سب سے مارا یہ نسخہ ہے امیر ہونے کا سب سے مارا یہ نسخہ ہے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹاتی آہ دیکھئے سننی بریلوی نیٹورک کے بانی ہمارے جلال الدین بھائی پوری آوازوں کو پورے پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا اور ہو سکے تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں کیونکہ یہ جو بھی ان کا مشغلہ ہے یہ اپنے نیٹورک کے سریعے نبی کی نام اور تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں جو یہ اپلوڈ کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچائے گا